رحمان الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آمان فود پوائنٹ اور آج میں آپ کے لئے چکن پاکوڑا کی ریسیپی لے کے آئی ہوں جو کہ باہر سے کرسپی اور اندر سے جوسی بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں جتنا ہی کہ یہ خوبصورت یہ باہر سے دیکھنے میں لگ رہے ہیں اتنے ہی یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور جسے پنانا بلکل بھی اتنا مشکل نہیں ہے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے یہاں پہ میں نے چکن ریا ہے میں نے یہاں پہ بونڈلیس چکن ریا ہے آپ لیکس بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ ذرا بڑی بوٹیاں لیں اس کے ذرا پکوڑے چکن پکوڑا زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے زیادہ اچھا بنتا ہے تو یہاں پہ ہم نے چکن میں اسی طرح سے چھوٹے گارٹس لگانے ہے تاکہ جو مسالہ ہم نے اس کو لگانا ہے وہ ٹھیک سے چکن میں لگے اندر تک سارا پسارا لگ جائے اب یہاں پہ میں نے تقریبا دو گلاس پانی لیا ہے اس کو وائل آنے تک ہم نے ویٹ کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے دو موٹی الائچی ہیں اس میں ایٹ کی ہیں موٹی الائچی جونسی ہے وہ گوشت کی سمیل کو ختم کر دیتی ہے اس لیے وہ یہاں پہ ڈالنا بہت ضروری ہے اب یہاں پہ پانی کو اچھی طرح سے اُبالا آ چکا ہے اب ہم نے یہاں پہ چکن اس میں ایٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے اب ڈھک کر ڈھک دینا ہے یہاں پہ اب ہم نے چکن کو ٹوٹلی کوک نہیں کرنا صرف ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے رکھنا ہے اس سے کیا ہو گیا کہ چکن چونسا ہے ہمارا وہ 50-60% گال جائے گا بہت آپ نے اس کو کمپلیٹ کوک نہیں کرنا بس میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اسے only 10 منٹ کوک کرنا ہے تو چلینج یہاں پہ ہمارا چکن 50-60% گال چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے چکن کو ایک باون میں نکالنے کے بعد اس میں half table spoon نمک ایٹ کریں گے اور half table spoon ہی اس میں red cherry powder جائے گا one fourth table spoon healthy powder اور ساتھی اب اس میں one table spoon ہم نے دھنیا ایٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ثابت دھنیا ایٹ کرنا ہے اس میں powder ایٹ نہیں کرنا اور یہاں پہ half table spoon zero ایٹ کرنا ہے zero بھی آپ نے ثابت ایٹ کرنا ہے تاکہ اس کی خوشبو اور زیادہ بھر جائے زیرے کی ساتھی اب اس میں half table spoon ندرگ لیسن کا پیس چاہے گا اور اب اس میں ہم نے بیسن ایٹ کرنا ہے بیسن یہاں پہ آپ نے بیسن ایٹ کرنے میں بہت گنجوسی کرنی ہے صرف one and half table spoon آپ نے یہاں پہ بیسن ایٹ کرنا ہے ظاہری بات ہے پکوڑا ہے بیسن تو ایٹ ہوگا ہی یہاں پہ بیسن سے بس ہم نے مسالوں کو cover کرنا ہے اس لئے ہم نے بس اتنا سا ہی بیسن ایٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اب تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے ہم نے تمام مسالوں کو اور بیسن کو اچھی طرح سے ہم نے چکن کے اوپر لگانا ہے آپ اسے چاہیں تو ایک مہینہ فریز بھی کر سکتے ہیں فریزر میں اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا اب ہم نے گوکنگ آئل یہاں پہ کرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا جب کرم ہو جائے گوکنگ آئل تب ہی آپ نے اس میں دو منٹ کے بعد ہی آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے تاکہ اس کا مسالہ بیسن اتر نہ جائے دو منٹ پہ جیسے ہی اس کی ایک سائٹ کو کھو جائے آپ نے اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے یاد رکھئے کہ آپ نے اس کو لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ یہ ہارڈ نہ ہو اور جن سے ہے اس کا کلر بھی نہ خراب ہو جیسے ہی چکن کو کھو جائے اور اس کا پیارا سا خوبصورت سا گورڈن سا کلر نکل آیا آپ نے اس کو نکال لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا گورڈن سا کلر آ گیا وہ ہے بہت ہی ٹیسٹی دکھنے میں بھی اور کھانے میں تو اس سے بھی ٹیسٹی ہے چکن پکوڑا جو کہ باہر سے کریسپی اور اندر سے جوسی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور میں آپ کو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتے ہوں بلکل یہ ٹوٹلی کمپلیٹلی کوکو ہو چکا ہے ہمارا چکن اور اندر سے جوسی ہے باہر سے کریسپی ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ